ہیلو فرنڈز ویلکم تو مائی چینل توپ پرسنیلٹیز فرنڈز آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے امیر آدمی ایلن مسک کے بارے میں اور ان کی کامیابی کے سیکریٹس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسک کے پریوار اور بچپن کے بارے میں ایلن مسک کا جنم 28 جن 1971 کو دکشن افریقہ کے پریٹوریا شہر میں ہوا تھا مسک کی ماں مائے مسک موڈل تھی ان کا جنم کناڈا میں ہوا تھا لیکن پورا جیون دکشن افریقہ میں بیتا مسک کے پتہ ایرول مسک دکشن افریقان الیکٹرو میکینیکل انجینئر پائلٹ پروپرٹی ڈویلپر تھے مسک کے چھوٹے بھائی کا نام کمبل اور بہن کا نام ٹوسکا ہے کمبل کا جنم 1972 اور ٹوسکا کا 1974 میں ہوا تھا مسک کے نانا جوشوا حلدمین امیریکی مول کے کناڈائی تھے جوشوا نے اپنے پریوار کو افریقہ اور آسٹریلیا کی یاترہ ایک انجین والے بیلنگ کا ہوای جہاد سے کرائی تھی یہ بھی ایک ریکورڈ ہے 1980 میں مسک کے ماتا پتہ الگ ہو گئے تھے اس کے بعد مسک زیادہ تر اپنے پتہ کے ساتھ رہے مسک جب سکول میں پڑھتے تھے تب کلاس میں پڑھنے والے بچے انہیں کافی پریشان کرتے تھے ایک بار بچوں نے ان کی جم کر پیٹائی بھی کر دی تھی انہیں اتنا پیٹا گیا کہ اسپطال لے جانا پڑا مسک پندرہ سال کے ہوئے تو انہوں نے کشتی اور مارشل آرٹ سکھا بچپن سے ہی ٹیکنالوجی فرینڈلی تھے مسک دس سال کی عمر سے ہی مسک کی روجی کمپیوٹرنگ اور ویڈیو گیمز میں ہو گئی بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک ویڈیو گیم بنایا اور پھر اسے ایک میکزین کو پانسو ڈولر میں بیچ دیا اس سپیس فائٹنگ گیم کا نام بلاسٹر تھا مسک نے اپنے بھائی کمبل کے ساتھ مل کر زپ ٹو نام کی سوپٹویر کمپنی شروع کی بارہ میں اسے بھی 2.2 کروڑ دولر میں کومپیک نام کی کمپنی کو بیچ دیا انیس سو نینیان میں میں ایلن مسک نے قریب ایک کروڑ دولر کے نیویس سے ایکس ڈوٹ کوم کی شروعات کی بعد میں یہ کونفینٹی نام کی کمپنی کے نام سے مرض ہو گئی جسے اب پیپال کے نام سے جانا جاتا ہے دوہزار دو میں ای بے نے پیپل کو ڈیڑھ سو کروڑ دولر میں خرید لیا جس میں مسک کی حصے داری 16.5 کروڑ دولر تھی پھر مسک نے سپیس ریسرچ کی تقنیق پر کام کرنا شروع کیا دوہزار دو میں اس کے لئے سپیس ایکس کی شروعات کی مسک نے دعویٰ کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہے اس کمپنی کے ذریعے منوشیہ کو دوسرے گروہ پر بھی بھیج سکیں گے سال دوہزار چار میں ایلن مسک نے الیکٹری کار کمپنی ٹیسلا کی شروعات کی دوہزار بیس میں ایلن مسک نے اپنے سبھی سات اہلیشان بنگلے بیج دیئے مسک نے ٹویٹر پر اس کا اعلان کیا کہا میں اپنی زندگی کی بھویتہ کو کم کر رہا ہوں اور اب اپنے پاس کوئی گھر نہیں رکھوں گا فوبرس کی ایک ریپورٹ کے انصار اب مسک ٹونٹی بائی ٹونٹی کے ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو بوکسوبل نام کے ہاؤسنگ سٹارٹ اپ نے بنایا ہے یہ گھر فولڈیبل ہے اور ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے ایک انٹرویو میں ایلن مسک نے خود سے جڑی کئی باتیں بتائی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے زندگی میں ایک ایسا سمیں بھی آیا تھا جب انہیں اپنے خرچ کے لیے دوستوں سے ادھار لینا پڑا تھا حالانکہ بعد میں سب کچھ صحیح ہو گیا بی بی سی کو دیئے ایک انٹرویو میں مسک نے اپنی سمپتی کو لے کر بیان دیا تھا کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کتنی سمپتی ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کہیں نوٹ کے بندل پڑے ہوئے ہیں اسے ایسے دیکھنا چاہیے کہ ٹیسلا، سپیس ایکس اور سولر سٹی میں میری حصے داری ہے اور بازار میں اس حصے داری کی کچھ قیمت ہے پر مجھے واقعی اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے کام کرنے کا لکشہ یہ نہیں ہے مسک منگل گرہ پر ایک بیس بنانا چاہتے ہیں یہ ان کا بہت بڑا سپنا ہے مسک نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اس کے لئے اپنی پونجی کا سب سے بڑا حصہ لگانا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی آسچاریا نہیں ہوگا اگر کوئی اس مشن کو سفل بنانے میں اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مسک کے انسار منگل گرہ پر منوشوں کا ایک بیس بہت بڑی سفلتا ہوگی مسک نے کہا کہ اس سے بھوشہ بہتر ہوگا مسک کہتے ہیں کہ نیوکلئر یود یا کسی ایسٹیرویڈ سے ٹکرانے سے پرتھوی کاستی تو خطرے میں آ جائے ایسی ستیتی میں ہمارے لیے سب سے اپیوکت منگل گرہ ہی ہے اسی لئے انہوں نے سپیس ایکس کمپنی بنائی ایک انٹرویو میں مسک نے یہ بھی کہا کہ اپنی کمپنی سپیس ایکس کو لے کر خلاصہ کیا ہے کہ میں نے ایک کمپنی اس لئے بنائی کیونکہ میں اس بات سے اے سنتوشت تھا کہ امریکی سپیس ایجنسی سپیس انویشن کو لے کر اور مہتوہ کانچی کیوں نہیں ہے وہ کیوں اور آگے کا نہیں سوچ پا رہی میں امید کرتا ہوں کہ بھوشہ میں چاند اور منگل گرہ پر ہمارا بیس ہو اور وہاں کے لئے لگاتار فلائٹس چلیں مسک چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں ایک نیویشک کی بجائے انجینئر کے روپ میں جانے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں ہر صبح کسی نئی تقنیقی سمسیہ کا حل ڈھونڈنے کے لئے اٹھنا چاہتا ہوں بینک میں کتنا پیسہ ہے اسے میں سفلتا کا پیمانہ نہیں مانتا دسمبر دو ہزار سولان میں ایلن مسک ٹریفک میں فس گئے تھی اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لکھا ٹریفک نے مجھے پاگل کر دیا ہے میں ایک ٹنل بورنگ مشین بنانے جا رہا ہوں اور اب خدائی شروع کر رہا ہوں ٹویٹ کرنے کے ترنت بعد مسک نے دا بورنگ نام کی کمپنی رجیسٹر کرا لے دوہزار اٹھارہ میں انڈرگراؤنڈ ٹنل کا ایک پروٹو ٹائپ بھی بنایا گیا انہوں نے بورنگ کمپنی کی آگ اگلنے والی ایک مشین بنائی اور مزاک مزاک میں اسے بیچ دیا ایلن مسک نے نیورو لنک کے ذریعے ایک ایسی مشین بنانے شروع کر دی جو انسانے دماغ کو کمپیوٹر سے جوڑے گی اگر وہ سفل ہوتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے بہت بڑا توفہ ہوگا ایلن مسک سولر ٹائلز پر بھی کام کر رہے ہیں ایلن مسک نے دوہزار سولہ میں ایک سولر سٹی کا عدی گرہن کیا اس سولر سٹی میں وہے سولر ٹائلز پر کام کر رہے ہیں مثلا گھروں کی چھت اور دیواروں کو ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سوریہ کی روشنے کی مدد سے بزلی پیدا کر سکے ایلن مسک نے فلموں میں بھی کام کیا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مشہور فلم آئرن منٹو میں مسک نے کام کیا ہے اس کی سیریز میں ٹونی سٹارک نے مارویل میں مسک کے زندگی پر آدھاری کردار نبایا تھا وہی دہ سیمپسن بگ بینک ٹیوری اور ساؤتھ فرک جیسی فلموں میں بھی مسک نے ایکٹنگ کی ہے اس پرکار ایلن مسک ان شاندار دماغوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انیس سو نبے کے دشک کے انت میں تقنیقی اچھال کے بعد ویشوک ارتھوے وسطہ کو پھر سے آکار دینے میں مدد کی انیس سو نینائنوے میں زیب ٹو اور دو ہزار دو میں پیپل میں اپنی شیئر بیج کر دکشن افریقہ کے مول نواسی کئی بار کروڑ پتی بن گئے اور دو ہزار آٹھ میں ٹیسلا موٹرز کے سی ای او کے روپ میں کاریہ بھار سنبھالنے کے بعد الیکٹرک کاروں کو دنیا کے سامنے لائے ایلن مسک کی خاص بات یہ بھی تھی کہ بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک میکزین کو ویڈیو گیم بنا کر دیا تھا سفیس فائٹنگ گیم بلسٹر کو پی سی اور آفیس ٹیکنولوجی پتریقہ کو پون سو ڈولر میں بیچا جو کی بہت مائنے رکھتی ہے مسک نے روکیٹ سائنس نامک گیمنگ سٹارٹ اپ میں بھی کام کیا ہے ایلن مسک کی کمپنی جو مانچیتر اور ویہاپار نردیشی کا پردان کرتی تھی اور بعد میں کامپیک کو 307 ملین ڈولر میں بیچ دیا گیا تھا جس کا نام زیب ٹو تھا ایلن مسک کی تیسری خاص بات یہ بھی تھی کہ پیپل پورو میں ایکس کوم تھا جس نے مسک کی قسمت چمکانے کا کام کیا انیس سو نینیانوے میں ستھاپی پیپل کو تب ای بے دوارہ ڈیڑھ ملین ڈولر میں ادھگرہ کیا گیا تھا جس میں سے 165 ملین ڈولر مسک کو شیئروں میں دے دیئے تھے دوہزار دو میں مسک نے سپیس ایکسپلوریشن ٹیکنولوجیز کی ستھاپنا کی تھی جسے سپیس ایکس کا نام دیا گیا لیکن ورطمان میں روکیٹ لانچنگ پر دوگیاں بہت مہنگی تھی اسے انہوں نے دوہزار چھے میں فولکن ون دوہزار دس میں فولکن نائن اور دوہزار اٹھارہ میں فولکن ہیوی کے لانچ کے ساتھ پورا کیا ایلون مسک کی فنڈ کی کمی کے کارن مسک کو سپیس ایکس روکیٹ کے وقاس میں اپنا پیسہ لگانا پڑا اور ورطمان میں کمپنی کا ناسا کے ساتھ پھر سے آپورتی مشن کے لیے 1.6 بلین ڈالر کا انوبند ہے اور لوگوں کو انتراشتری انترکش سٹیشن لے جانا اور اس کی سیر کرانا ہے ایلون مسک کی اگلی خاص بات یہ بھی ہے کہ مسک جب ٹیسلا موٹرز میں ایک پرمک فنڈر بن گئے تھے جسے اب ٹیسلا کہا جاتا ہے تب الیکٹرک وہانوں میں کافی حد تک کوئی دلچسپی نہیں تھی ٹیسلا نے روڈ سٹر ایک فیوچریسٹک لک والی کار اور ایک بار میں چارج کرنے پر 394 کلومیٹر کی رینج والی بیٹری پیش کی 2010 میں مسک نے اوربٹ میں پہنچنے کے لیے پہلے نیجی طور پر وکسیت راکٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے فیڈریشن ایرونوٹک انٹرنیشنل سے ایف اے آئی گولڈ سپیس میڈل پرابط کیا تھا 2018 میں مسک نے ہائیپر لوپ کی شروعات کی ایک پریوہن پرنا لی جو لوگوں کو لوس انجلز سے سین فرانسسکو تک 90 منٹ میں لے جانے میں سکشم ہے مسک کے پاس ویٹ نیلی نام کی ایک جیمز بونڈ کسٹم کار بھی ہے دا ویٹ نیلی فلم میں ایک کسٹم نرمیت لوٹس ایسپیرٹ پنڈوب بھی کار ہے اتنی ساری اپ لبدیوں کے بعد بھی مسک کا یہ کہنا ہے کہ یہ انت نہیں یہ ابھی تو یہ شروعات ہے تو فرانس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہگلی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ